بیہار سرکار نے جاتی ادھاریت سرویکشن کا کام آج سے یعنی کی سات جنوری سے شروع کروا دیا ہے حق کی بات انشاد اللہ کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی جو جنگنہ شروع ہوئی ہے کیا حقیقت میں یہ جنگنہ ہے یا کچھ اور ہے ویسے نام سے آپ کو یہ اسپسٹ ہو جائے گا کہ راج سرکار نے اس پوری پرکریا کا جو نام دیا ہے وہ دیا ہے جاتی ادھاریت سرویکشن یعنی کی کاسٹ بیسٹ سروے پھر بیہار سرکار نے اسے کاسٹ بیسٹ سینسس کسٹ بیسٹ سینسس کیوں نہیں نام رکھا ہے اور پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیش کے انعے راجیوں میں جس میں کرناٹک اور راجستان سامل ہے وہاں بھی اس طرح کی پرکریا اپنائی گئی کرناٹک میں بھی آرثیق اور سماجک سروے اس کا نام دیا گیا تھا لیکن وہ ریپورٹ آج تک سرواجنک نہیں ہوئی جبکہ 2015 میں یہ گنہ کروائی گئی تھی پھر راجستان کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں تو راجستان میں 2000 میں اس طرح کی پرکریا اپنائی گئی تھی لیکن آج تک اس کی ریپورٹ سرواجنک نہیں ہوئی آئیے ہم ایک ایک کر جانتے ہیں کہ آخر خطرہ کیا ہے جہاں پہ کانگریس کی سرکار تھی راجستان میں وہاں اس نے 2011 میں اسی طرح کی جنگنہ کروائی تھی یا سروے کروائی تھا اسی کے بعد 2015 میں کرناٹک میں اس طرح کی پرکریا اپنائی گئی تھی ایک سو انہتر کروڑ روپے اس کے لیے خرچ کیے گئے تھے اور اب جب بات بیہار کی ہوگی تو بیہار کا جو جاتی ادھارت سروے ہو رہا ہے اس سروے کی سمسیائیں کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے کیا نتیجے آئیں گے جس کے بعد خود راج سرکار کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن سنکھیا سے سمبندیت کوئی بھی کام کرنے کی جو راجیوں کی سوچی سے وہ معاملہ باہر ہے کیندر سرکار اس طرح کا کام کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر دس سال پر کیندر سرکار جن سنکھیا کی لوگوں کی گنتی کرتی ہے تو دوہجار اگارہ دوہجار اکیس اکیس میں چکے کرونا کی وجہ سے سمسیائیں تھی تو اس لیے وہ نہیں کرائے گیا تو یہ کام ذمہ دراصل ہے کیندر سرکار کی تو کیندر سرکار کی جو ذمہ داری ہے تو بیہار سرکار اگر اس کام کو کراست کراتی ہے تو اس کو جن سنکھیا کی یعنی جن گھنناوں سے نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے اس تقنیقی شبد سے بچنے کے لیے بیہار سرکار نے اس کا نام جاتی ادھارت سروے رکھا ہے یعنی کی کاسٹ بیسٹ سروے اس کا نام رکھا ہے اب ہم جرہ دوہجار پندرہ میں کرناٹک کا جو معاملہ تھا اس کو غور سے دیکھیں گے تو کئی سمسیائیں جو آ سکتی ہیں بیہار میں اور جس کی وجہ سے اس سروے پہ کی ریپورٹ کے بعد جو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کرناٹک میں اسے جاتی ادھارت آرثک اور سماجک سروے نام دیا گیا تھا اس کے لئے کرناٹک سرکار نے ایک سو انہتر کرون روپے خرچ کیے لگوک سوہ لاہ کرم چاریس میں لگے تھے اور دوہجار پندرہ میں یہ سروے پوری کر لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس ریپورٹ کے ڈاٹا کو تیار کرنے کے بعد سے یہ اب تک اس کو ساروزانک نہیں کیا گیا اس وقت سیدھارمیہ کی سرکار تھی اور سیدھارمیہ کی سرکار چلی بھی گئے لیکن اس سروے کی ریپورٹ کو ساروزانک نہیں کیا گیا اس سمجھ میں نیوز منٹ میں ایک ریپورٹ شپی ہے اس ریپورٹ میں اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے یہ بتائی گئی ہے کہ سروے کے وقت جو سروے کیا گیا تو اس میں جو ریپورٹ سامنے آئی تو کئی من نیتائیں اس سے ٹوٹ گئیں مثال کے طور پر وہاں پہ دو جاتیاں کافی مہتفون ہیں لنگائت ایت اور بوکا لنگا لنگائت اور بوکا لنگا وہ سماج ہے جس کا ورچسو ہے پولٹکس میں لیکن جب اس کی جو گننا ہوئی تو اس کا جو پرتنیدھت تھا نوکریوں میں جو پرتنیدھت تھا ان کا اور جو پولٹیکل ان کا ریپرزنٹیشن تھا وہ ان کی آبادی سے زیادہ تھا پہلے سے ہی زیادہ تھا تو اندر کے جو سوتر بتاتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لنگائت اور بوکا لنگا سماج کی کا جو پرتنیدھت تھا اس سروے سے جو پتا چلا وہ ان کی آبادی سے کہیں زیادہ تھا اس وجہ سے اس سماج نے اس ریپورٹ کو دبائے رکھنے کی کوشش کی اور انہی کا ورچسو کرناٹا کی راجنیت میں رہی ہے تو اس کی وجہ سے اسے سرواجنک نہیں کیا گیا اب مالی یہ کہ بیہار میں یہ سروے کا کام ہوتا ہے تو یہاں بھی کچھ جاتیاں آپ کے پاکو ہیں ایسی دکھیں گی جو سامنے آئیں گی او بی سی کی جاتیاں جس سے اس طرح کا کیا شنکہ ہے کہ ان کا جو پرتنیدھت ہے پولٹکس میں ہو یا سرکاری کرمچاری یا ادھکاری کے طور پہ ہو یا سرکاری کرموں میں ان کا جو پرتنیدھت ہے اس آدھار پہ تو مالی یہ جائے کہ یادو سماج کا جو پرتنیدھت ہو اگر آپ اونلیوں پہ گنیں گے تو آپ پائیں گے کہ یادو سماج کا پرتنیدھت ویڈھان صبح میں یا ویڈھان پریشت میں ان سماجوں کی طلعہ میں ادھک ہے تو اگر یہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی آبادی ہی زیادہ ہے اس لیے ان کا پرتنیدھت زیادہ ہے لیکن جب سروے کی ریپورٹ سامنے آئیں گے تو اگر کہیں یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یادو سماج کی جو آبادی ہے اس سے زیادہ پرتنیدھت ان کو پولٹکس میں ملا ہے یا ارنگ پر ملا ہے تو پھر ویسی استطیقی میں یادو سماج کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس ریپورٹ کو سروے جانی نہیں کیا جائے اب آپ کہیں گے کہ میں ایک ہائیپوثیٹیکل سیچویشن کی بات کا مہا ہوں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو بیہار سرکار جاتی ادھاریت سروے جو کر رہی ہے جس میں لوگوں کی آرتھیک استطیق کا پتہ لگائے گی ان کے سیکچیک استطیق کا پتہ لگائے گی ان کی سنکھیا کتنی ہے اور ان کا پرتنیدھت کتنا ہے اس کا پتہ لگائے گی تو جو آنکڑے سامنے آئیں گے اور ان کا جو پرتنیدھت تو ہوگا اگر ان کی آبادی سے کسی پارٹیکولر کاسٹ یا کومنیٹی کی جو آبادی ہے اس سے زیادہ اگر ان کا پرتنیدھت تو آئے گا تو کیا وہ سماج اس ریپورٹ کو سروے جنگ کرنے دینا چاہے گا کوئی ضروری نہیں کہ میں کسی پارٹیکولر کومنیٹی کا نام ہو سکتا ہے کہ کورمی کی آبادی ایسی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوری کی آبادی ایسی ہو سکتی ہے کیونکہ کورمی کوری یادو یہ ایسی جاتیاں ہیں جو او بی سی کی سب سے سسکت جاتیوں میں سے ہیں تو اگر ان کا پرتنیدھت زیادہ ہو گیا اور ان کی آبادی اس پرتنیدھت سے کم ہو گئی تو پھر یہ سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے سار نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس کام کا جو مہتو ہے وہ یہ سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم سر بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ پتا کریں کہ کن کن جاتیوں کی آبادی کتنی ہے ان کی آبادی کتن پرتیشت ہے اور ان کا پرتنیدھت کتنا ہے تو ہمیں بجٹ بنانے میں یا ایلوکیشن کرنے میں بجٹ ایلوکیشن میں بھی ہمیں سہیتہ ملے گی اور اس کا جو ایک پولیٹیکل مائلیج ہے وہ اس سے مل سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انیس سو اکتیس کے بعد سے آج تک جاتیوں کی گنتی نہیں ہوئی ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ انسوچت جاتیوں کی گنتی ہو جاتی ہے الف سنکھیک سمجھدائیوں کی گنتی ہو جاتی ہے لیکن کن جاتیوں کی کتنی آبادی ہے انیس سو اکتیس کے بعد سے ایسی کوئی ریپورٹ نہیں آئی اور بھارت میں خاص طور پر بیہار جیسے راجے میں جو پولیٹیکس ہیں وہ جاتی ادھارت پولیٹیکس ہیں تو اس لیے ایک اسپسٹ لکیر سامنے آئے گی ایک فگر سامنے آئے گا جس سے یہ پتا چل سکے گا کہ ان کا جو پرتونی دت ہے وہ کتنا ہے اور ان کی آبادی کتنی ہے تو ایک طرح سے اگر مانا جاتا ہے کہ جسے انیس سو دوہزار ایک ایک آرہ کی جو جنگرنہ ہے اس میں دس کروڑ انتیس لاکھ آبادی بیہار کی بتائی گئی اس میں سترہ پرتیشت آبادی بتائی گیا کہ اپر کاسٹ کی ہے باقی جو بیک ورڈ کاسٹ ہیں اور سیلول کاسٹ ہیں سیلول ٹرائب ہیں سیلول ٹرائب کی آبادی ایک پرتیشت ہے تو باون پرتیشت کے آس پاس مانی جاتی ہے کہ یہ پچھنوں کی آبادی ہے تو اگر یہ بڑھ جاتی ہے چوان ہو جاتی ہے پچپن ہو جاتی ہے اور اپر کاسٹ کی آبادی ہٹتی ہے تو اس حالت میں ریجرویشن پہ بھی ماملے اٹھیں گے تو ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جاتی ادھاریت سروے ایک بہت ہی سنویدنشیل ماملہ ہے اور بیہار کی راجنید پہ